محسن نکوی چاہتے تو وزیراعظم بھی بن سکتے تھے رانہ سناؤلہ نے تہلکہ خیز بیان دے دیا ایک نیجی ٹی وی چینل سے انٹرویو میں مسلم لگنون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ سے پوچھا گیا کہ حکومت وفقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر داخلہ محسن رضا نکوی کو اہم عہدوں سے دور رکھ رہی ہے وزیر خزانہ کو مشترکہ مفادات کونسل سے دور رکھا گیا ہے اور وزیر داخلہ محسن نکوی کو ای سی ایل کمیٹی سے دور رکھا گیا ہے جس سے منظوری کے بعد کسی کا نام ای سی ایل میں جائے گا یا نکلے گا اس کی کیا وجہ ہے جواب میں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ کسی جگہ سے ان کو دور نہیں رکھا گیا وہ ہر جگہ پر موجود ہیں اور ہر جگہ پر ان کو رکھا گیا ہے اب فیصل وارڈا کو سینیٹر بنا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم نے مل کر ان کو وارڈ دیا ہے انوار الحق کاکر دیکھ لیں وہ بلوچستان سے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی پارٹی نہیں ہے تو کچھ لوگ بڑے ضروری ہوتے ہیں نظام کو آگے چلانے کے لیے اینکر نے سوال کیا کہ آپ کو ان سے اتنا پیار کیوں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی کو اس سے بڑا عوضہ مل جائے گا وزیر داخلہ سے بڑا عوضہ وزیراعظم ہی ہوتا ہے اس سوال کے جواب میں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیراعظم نہیں بننا چاہتے انہوں نے وزیر داخلہ پر ہی اکتفاق کیا ہوا ہے یعنی محسن نکوی وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی وہ جو چاہیں بن سکتے ہیں محسن نکوی وزیراعظم پنجاب رہے جو چھوٹی بات نہیں دوبارہ بھی بن سکتے ہیں